بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کہتے ہیں کہ محمود غزنبی کا دور تھا ایک شخص کے جس کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ طبیب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے دوائی بنا کے دو طبیب نے کہا کہ دوائی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں سب میرے پاس موجود ہیں سوائے شاید کے اگر شاید کہیں سے لا دو تو میں دوائی تیار کر کے دیتا ہوں اور آپ مکمل سے احتیاب ہو جاؤ گے اس شخص نے حکیم سے کہا کہ آپ مجھے ایک ڈیبیا لا دیں اور چلا گیا لوگوں کے دروازے کھٹانے لگا مگر ہر جگہ مایوسی ہوئی اس وقت شاید کا موسم نہیں تھا اس لیے شاید کسی کے گھر سے اسے نہیں مل رہا تھا جب مسرحل نہ ہوا تو وہ محمود غزنبی کے درواز میں حاضر ہوا کہتے ہیں وہاں آیاز نے دروازہ کھولا اور دستک دینے والے ایک ہرداد سنی اس نے وہ چھوٹی سی ڈیبیا دی اور کہا کہ مجھے اس میں شاید لا دیں میری طبیعت خراب ہے حکیم صاحب نے کہا ہے کہ اگر شاید ملے گا تو دوا بنے گی ورنہ دوا نہیں بن پائے گی اور اتفاق سے شاید کا موسم نہیں ہے اور میں نے گھر گھر دروازہ کھٹ گٹایا ہے کہیں سے مجھے شاید نہیں ملا آیاز وہ ڈبیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا وہ اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت ایک سائل کو شاید کی ضرورت ہے بادشاہ نے وہ ڈبیا لے اور سائیڈ میں رکھ دی ایاز کو کہا کہ تین ڈبے بڑے شاید کے اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں ایاز نے کہا حاضر اس کو تو تھوڑی سی شاید چاہیے آپ تین ڈبے کیوں دے رہے ہیں بادشاہ نے ایاز سے کہا وہ مزدور آدمی ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے ہم بادشاہ ہیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے مولانا رومی اس واقعے کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ آپ اللہ پاک سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں وہ اپنی شاند کی مطابق عطا کرے گا شرط یہ ہے کہ آپ مانگے تو سہی دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پوری پڑھ کر پسند آئی ہے تو پلیز ایک بار دروشری پڑھ لیں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میرے چینل کو سبکرائب بھی کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ ایک ہزار لائک ہمیں ضرور چاہیے آپ کی بہت ہی این نوازش ہوگی تینکیو دوستو آپ نے میری ویڈیو کو سنا اور اس کو لائک کیا اور میرے چینل کو سبکرائب کیا اور بیل کا بٹن دبا دیا آپ کی بڑی ہی بڑی ہی بڑی ہی مہربانی اور شکریہ